الیکٹرک ویکلز کے ڈیمانڈ دنوں دنیں بڑھتی جا رہی ہے ادھک تر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آگے الیکٹرک ویکلز ای وی کا بھوشش ہے حالانکہ بھارت میں الیکٹرک ویکلز کو ابھی کم ہی اپنایا گیا ہے اس کی مکھے وجہ تیکنالوجیکل شفٹ اور انفرا اسٹرکچر کی کمی کے کاران آنے والی شنوٹیاں ہیں دوستو وہیں شہروں اور گاؤں میں آئی سی انجن ویکل کے الیکٹرک تھری ویلر کافی پاپلر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کافی کفائیتی ہوتے ہیں مہندرہ کمپنی کے الیکٹرک تھری ویلر اور فور ویلر کی ڈیمانڈ کافی بڑھ رہی ہے ان دونوں ہی سیگمنٹ میں مہندرہ کمپنی کا کافی نام ہے مارکٹ میں کئی سارے الیکٹرک ویکلز بھیشنے کے بعد اب کمپنی نے اپنا نئے الیکٹرک ای رکشہ ٹیو پیش کر دیا ہے دوستو اس کی وششتیں کیا کیا ہیں ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ ٹیو ایک ایسے پلیٹ فارم پر تیار کیا گیا ہے جو ایڈوانس بیٹری ٹیکنولوجی سے لیس ہیں دوستو کسی بھی ای ویکل کی بیٹری سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر بیٹری میں دم ہے اور اس کا انجن اور باڈی اچھی ہے تو دوستو اس کے لائف بہت اچھی چلتی ہے اسے پلیٹ فارم پر مارڈرن ویکلز بھی تیار کیے جا سکتے ہیں اس کے رائٹ کالیٹی کافی اچھی ہے ٹریور اور پیسنجر کے لیے بھی اس میں کئی پریمیم کمفرٹ فیچرز بھی دیے گئے ہیں یہ ہے اس لیکٹرک ٹری ویلر کی رننگ کاشٹ کافی کام ہے اور یہ ہے جیرو ایمیشن ٹیکنولوجی کے ساتھ آتا ہے ایسے میں اس سے اچھی خاصی سیوینگ کی جا سکتی ہے یہ ہے ایک افورڈیبل ویکل ہے جو ایڈوانس ٹیکنولوجی سے لیس ہے اس کی رائٹ کالیٹی کافی اچھی ہے اور سیفٹی کے معاملے میں بھی یہ کافی دمدار ہے اس کی ڈیزائن ایک دم مارڈرن ہے ساتھی یہ ہے جیرو ٹیل پائپ ایمیشن ویکل ہے جو بلکل بھی پردوشن جنریٹ نہیں کرتا ہے ٹریونگ کے دوران اس میں سے بلکل بھی آواز نہیں آتی ٹریو ایک اچھا ایکو فرینڈی ویکل ہے جس میں گلوبل بیٹری ٹیکنولوجی لیتھیم آئین بیٹری جیرو مینٹنیس کے ساتھ ملتی ہے اس کی بیٹری لائف پانس سال کی ہے دوستو جبکی اور ویکلز کے اندر اگر آپ بات کریں تو اس کی بیٹری لائف کافی کم ہے دو یا تین سال سے زیادہ کی نہیں ہے مہندرہ کلاوڈ بیسٹ موبیلیٹی پلیٹ فارم بھی اپلپ کروا رہی ہے جو رینج سپیٹ لوکیشن کی ریموٹ مانیٹرنگ کرتا ہے تو دوستو آئیے اب ہم اس کے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیں کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے یا ہمارے دیگے جان کر یہ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کے لئے کچھ فائدہ من ثابت ہوتی ہے تو ہمارے چنل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا مت بھولنا دوستو اور آئیکن بیل جرور دبانا تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے ای رکشہ سے سمبندی تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو تک جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اس کے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں آئی سی ایز جن آٹو رکشہ کے مقابلے میں ٹریو کئی سارے پریمیم فیچرز دیئے گئے ہیں اس میں وینڈ سکین اور وائپنگ سسٹم سپیر ویل لو میڈیم اور ہائی سپیٹ کے لیے تین الگ الگ ڈرائیونگ موڈ بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں لوگ لوگول آئیس انجین آٹو رکشہ کے مقابلے ٹریو میں کئی سارے پریمیم فیچرز دیئے گئے ہیں اس میں وینڈ سکین اور وائپنگ سسٹم سپیر ویل لو میڈیم اور ہائی سپیٹ کے لیے تین الگ الگ ڈرائیونگ موڈ بھی جئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں لوکل اس میں لاکیبل کلپ باکس گریب ہینڈلز بارہ بورٹ ساکٹ ہزارڈ انڈیکیٹر ٹیلیمیٹکس یونیٹ آپشنل جی پی ایس اور پندرہ ای آف بورٹ چارجر جیسے فیچر بھی ملتے ہیں اب اس کی پرفارمنس کے اگر ہم بات کر لیں تو دوستو کنمنشل آٹو رکشہ کی طرح ہی ٹینو ٹریوں میں بھی ڈرائیور اور تین پیسنجر کمفرٹیبل ہوگر بیٹھ پاتے ہیں اس ویکل میں کبھی بھی پاور کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی پیک اپ سے جوڑی کبھی سمجھ سے آتی ہے اس کی ٹاپ سپیٹ پینتالیس کلومیٹر گھنٹہ ہے کمپنی کا دعویٰ کی ایک سو ستر کلومیٹر کی رینج تائے کرنے میں سکشم ہے اس کی ریال ٹرائنگ ڈرائیونگ رینج ایک سو تیس کلومیٹر تک کی ہے اس میں لیڈ ایسیڈ بیٹری پیک کی بجائے ارتالیس بولٹ کی لیکھیم آئین بیٹری دی گئی ہے جس کی کیپیسٹی سات دشملہ 37 کلومیٹ آور کی ہے یہ ہے ویکل سات دشملہ 34 پی ایس کی پاور اور تیس این ایم کا ٹاگ جنریٹ کرنے میں سکشم ہے اس میں ڈرائیو ٹائپ کی ائر باکس دیا گیا ہے فرنٹ پر اس میں ہیلیکل سپرنگ سسپنشن ڈیمپر اور ہائیڈرالک شاک ایبجاربر کے ساتھ دیئے گئے ہیں وہیں ریئر سائیڈ پر ریجر ایکسل لیف سپرنگ کا سسپنشن شاک ایبجاربر کے ساتھ ملتے ہیں بریکنگ کے لحاظ سے اس میں فرنٹ اور ریئر دونوں سائیڈ پر ہائیڈرالکس بریکس دیئے گئے ہیں اس کے ویل بیکس کا سائز 2050 ملی میٹر ہے اور ترنگ ریڈیس 2.9 میٹر ہے وہیں اس کے لمبائے چھوڑائی اور انچائی کرمشے 2746 میلی میٹر تیرہ سو پچاس میلی میٹر اور سترہ سو پچاس میلی میٹر ہے ٹریو کو چارج ہونے میں قریب تین گھنٹے پچاس میٹ کا سمیہ لگتا ہے دوستو سنگل چارج پر یہ ہے ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں سکشم ہے جبکہ اور گاڑیوں کی اگر بات کریں تو اس میں قریب قریب آٹھ سے دس گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے اسے چارج کرنا بھی موبائل فون جتنا ہی سرال ہی ہے الیکٹرک ٹریویلر ری جنریٹی بریکنگ سسٹم کے ساتھ آتا ہے جو بیٹری کو چارج کر دیتا ہے الیکٹرک آٹو رکشہ سیگمنٹ میں کئی سارے پرڈکٹ موجود ہیں لیکن ٹریو کے بات کریں تو ایک دم ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہے دوستو افرڈبل پائز پر اس ویکل میں کئی سارے پریمیم فیچرز بھی ملتے ہیں مہندرہ گھریلو ایوی مارکٹ میں اپنی شاندار پرڈکٹ ٹرینج کو لانچ کر کے بہارتی گراہکوں کی بیچ مجبوت پکڑ بنا رہی ہے جیدی آپ بھی افرڈبل ٹریویلر کو چھنے کے وچار کر رہے ہیں تو ایسے میں ٹریو سب سے اچھا اپشن ہے اس آٹو رکشہ کی رننگ کاشٹ کافی کم ہے یہاں گراہکوں کیلئے اچھا اپشن ہے جو ایوی کی چاہت رکھتے ہیں جس کس کاشٹ کافی کم ہو اور ایکو فرینڈلی ہو تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی جانکاری آپ لوگوں کیسے لے گی کمنٹس کر کے جرور بتانا آج کے لئے صرف اتنا ہی دوستو اگلی ویڈیو تک کیلئے نمشکار